دور تھی گئن آج بغد آن گئے حسد آن گئے اللہ دی کا سمحہ ایک ہاتھ آتنا لائے ایک ہاتھ دے تھی ہاتھ ملاوٹنا تاں فیدائے سلوار گٹیں دو تے رکھنڈا تاں فیدائے اپنے نید بیتے بکریتے ملنن دا کیا فیدائے جرے تیرا دل سانف تھی گئے اتنا مشرق تے مغرب دور نہیں جتنا دل دور تھی گئے بغدی ساڑی اندر رو دا رکھیا ہے حسدی سارے اندر رو دا رکھیا ہے جت رشتے دار پھیڑ پہن اصا منینے نیسے انہیں دی سلانے نیسے کرنے اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصا پچھن چانے آئے مجھ سے فلاند وچامن والے ہو اوہ اللہ وقت پر پچھن چانے اللہ در رسول رسو جرہ رشتے داریں رکھی کیا ہے اسی جری اپنے بھران کو چھوڑ کنوئیے بھران میں دا پیار چھوڑ کنوئیے اپنے اللہ وقت پاپ دا پیار چھوڑ کنوئیے مہ دا پیار چھوڑ کنوئیے چانچے نہ پیار چھوڑ کنوئیے لیکن انہیں کو اللہ وقت لانتان کرنے مندے تکانی کرنے میرے نبی نے فرمائے اچھے اخلاق والا اپنے بچے نہ لی اچھا ہوسی اپنے گھارا لی دے نہ لی اچھا ہوسی حضرت عیشان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء فرمائے میرے لا لڑے پغمبران دیا نا عشاء میں تری ہیلپ کرا گینا عشاء میں ترے نہ لکم کرا گینا عشاء حضرت رضی اللہ تعالیٰ جے تروں کم نہیں چاڑے نا اللہ دے رسول آپ نے اپنے کو آپ ٹھاکیا لینیان انہیں نہ لکم کرا گینا لیکن تُو کم نہ کرا سیرہ رات قیامت تک روشن رہے بیسی لیکن آج دے انشان کو چاہید آئے اپنے کردار سعی کرے اپنا اخلاق پڑھاوے میں پانچی گانی مقتصر دس ایسا توجہ کرے سو میرے لا لڑے پغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام بخاری آپری بخاری دے بیچے باپ کھن کنوائے اخلاق کے بارے چھی بندے نہ مقتصر دس کنو میں آپری گان ختم کرے سا میرے لا لڑے پغمبر دا اٹھنوی اخلاق والا بہمڑوی اخلاق والا مکہوی اخلاق والا مدینہ بھی اخلاق والا خوشی بھی اخلاق والی فجر بھی اخلاق زہر مغرب اشاہ تحجت اشراق فرمایا مکہ مدینہ خوشی غمی میرے لا لڑے پغمبر دا اخلاق تھا آئیتی دنیا دے اٹھنوی تھوانے صورت ہے سیرت کوئی نہیں آپنے کردار اچھی کرے آپنا اخلاق اچھا کرے کوئی مجلسے بنے لوگ لیکن محمدی آگئے اندھا چانوی محمدی والا ہے ادھا اخلاقی آکن کوئی محمد تا امتی آگئے جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی آگئے آئیت دیکھو مندہ سارے اندر غیبہ سارے اندر بغد حسن سارے اندر اخلاق سارے اندر نہیں امام بخاری انہیں پہلے پندلہ سکر کیتے حضران ذرا توجہ کرے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ امام بخاری اے باپِ عدد تحترام دا فرمائے اپنے باپ تی حضر کی دیکھار اپنی ماتی حضر کی دیکھار جر اچھے اخلاق والا ہے اوہ کنی باپ تا دل نلکے سی کنی ماتی نام فرمانی نکرے سی جرے برے اخلاق والا ہے اوہ اپنی ماتی بھی نام فرمانی کرے سی اوہ اوہ اپنا اخلاق سئی کرو ہاں ایک بندہیں حضرات رت وجہ کرنیے اے دیوارے کھر دی دیوارے اندر ماں پیوں نہ را دے بارو عمران خان کو مناغ اندے رازیے اللہ اکبر اندے مشیر بھی را دیئن یتیم دا کام کروینے مسکین دا بے باودان نالیاں پڑوینے لیکن ماں پیوں نہ را دے کوئی فیدہ نہیں حقوران رازی کرن دا کوئی فیدہ نہیں کئی نالی پڑا وان دا کوئی فیدہ نہیں یتیم نال محبت کرن دا کوئی فیدہ نہیں مسکینے نال محبت کرن دا آہ آہ تیوارے اندر آن دے آدھے دوستے میرے باہرے اندر کوئی نہیں نیدہ کھانا میرا باپ کو آنکھ انہوں دھکا دینے باپ کو آنکھ انہوں دھڑکا دینے باپ کو آنکھ انہوں کسے نالہ لینے اللہ دے نانا رو دے قبول کرامن چانے اپنے باپ دیصد کی دیگار اپنے ماں دیصد کی دیگار احترام دے آؤ میرے لانڈے پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جبریل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر دے چنن آمین دیاوا دئیے لوجے ممبر دے چنن آمین دیاوا دئیے تریجی پاڑی دے قدم رکھنے آمین دیاوا دئیے ہوندے وچھے کوپ اندائے فرمایے جتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آوے صلی اللہ علیہ وسلم نا کیوں حلاق تے برباتی وے لوجہ او بندہ جنی زندگی تے اندر ماما اپی او زندہ اے او خدمت نہیں کی تیووی حلاق تے برباتی وے او مہتہ نے برم نسل چانا جتنا اپنے روزے اپنے حاج اپنے عمرے اپنا جہاد اپنی تلاوت اپنے ازکار اپنا ذکر اپنے قرآن دی تلاوت قبول کرامن چانے والا اپنے باپ دی والا اپنی ماں دی عزت کی دیگار فرمایا جرہ پرے اخلاق والا ہے او کریں عزت احترام نہ کرے سی جن اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق ہے او اللہ اپنے باپ دی عزت کرے سی اپنی ماں دی بھی عزت کرے زندگی نہیں نا فرمانی نہ کرے اجاد رو بھائی او ترا پیٹا ہی پی چلے ون جرے باپ نے پالے جرے باپ نے خدمت کی تیے جرے باپ نے حیاء شرم سکھائے جرے باپ نے سرکول جا فیساں بھر بھر اپنے مونڈے لہ چمل ہے آج ماں چھوٹی تے باپ کو چھوٹی تے اپنی گھرہ لینال محبت ہے ہاں محبت کر اپنے جی میں حق ہے محبت کر جی میں قرآن حدیث سے مطابق ہے اپنے باپ دا دل میں نکھایا کر اپنی ماں دا دل میں نکھایا کر اسی بلی ہوئے دعا کرے اسمانہ تے دعا پہلو میرے لالڑے پغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے اکو صل اللہ اچھی آواز نالکو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوچہ بندہ دوچہ بندہ کونے جرا سیرہ رحمی کرے نہیں اپنے کا اپنے رستہ دارے کو ملاکنو رکھ دے فرمایا اوہ اخلاق اچھی اخلاق والے بھائی تے بھائی تھی لڑائی تھی گئے آپ پاتے سلہ کراری تے دی ایک خاندان تے بے خاندان دی رستہ داریں دی اللہ وہ اکبر جتر نراض سی گئے نوہ پاتے سلہ کراری تے سی جتر بیٹے تے باپ تھی لڑائی تھی گئے وہ سلہ کرے نہ رہ گئے اچھے اخلاق والا وہ اپنے رستہ داری بڑھا کنو رکھ سی آج ایک مندہ بھائی کٹے چاہ آج ایک مندہ مندہ کٹے چاہ دے پوری زندگی نہ لے سیں آج ایک ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تھوڑے جی آبادہ اوچھیں تھی گئے چھیڑا نینے لائیا آبادہ اوچھیں تھیں ابو بکر صدیق ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھیرا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نراسی گئے منہ آدھے ہو کہیں گے لے لٹے نے دوڑ دوڑ لیے اندھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آدھن این اللہ تعالیٰ رسول ابو بکر صدیق منہ آدھے ہو آج ایک کوئی دو ہوتا ہے جبوری کشنی تھی نہیں صلح رحمی نہیں رشتہ داری کٹ بھی تھی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نو آدھے حدیث دے رابی ہیں فرمایا صحیح بخاری دی حدیث جرہ رشتہ داری کٹے نے اللہ تعالیٰ دی روزی تنگ کرنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنو پچھ انچانے آئے آج تے اتنا دل دور تھی گئے آج بغد آگئے حسد آگئے اللہ دی کا سمحہ ایک ہاتھ آتنا ایک ہاتھ تے ہاتھ ملاوٹنا تاں فیدائے سلوار گٹے دو تے رکھنڈا تاں فیدائے اپنے نید بھی تے بکری تے ملن دا کیا فیدائے جرہ تیرا دل سامتی گئے اتنا مشرق تے مغرب دور نہیں جتنا دل دور تھی گئے بغدی ساڑی اندر رو دا رکھی آئے حسدی ساڑی اندر رو دا رکھی آئے جتری سے دان پھیڑ پہنے آسا منینینی سے انہ دی سلانی سے کرنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسا پچھن چانے آئے مشرق فلان دے بھی چامن والے ہو آہ اللہ وقت پر پچھن چانے اللہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہ ریستے داری کم ملے نے آپ پتے سلہ کرنے کیا ہی نام دے سو وہ دو ہی نام مل دیں حضرات نبر ایک ہے اللہ تعالیٰ ہیک ہے اندھی روزیت پرکت پارنے نبر دو اندھی علم عمل دیں در ہی اللہ پرکت پارنے جرہ ریستے داری تروڑے وہ اچھے اخلاق والا نہیں اچھے اخلاق والا ہو ہے جرہ ریستے داری پڑے سی آپ نے تھوڑے کی کی گانت اللہ وآلہ وسلم سے معاف کر دے سی تو سا چانے وے روزی پرکت ہوئے تو سا چانے وے علم دے اندر اضافہ ہوئے والا ریستے داری کو ملام ملے کیرہ کیرہ ملے زیاد کڑا کرے آہ جنہی بھینڈ نراز میں پورا سال ہی زندگی نہیں مہینہ مڑموائی تا مسجد اجبادہ ہتھ کڑا کیتے آجوائی میرا بھائی جتر بھائی نراز مناغین پھینڈ نراز مناغین ریستے دار نراز مناغین ہمسایا نراز مناغین میں حدیث بھی سن کھن آیا میرے لالڑ پغمبر نے فرمایا جرہ ریستے داری کو ملے سی اللہ دے مال تندر برکت پارے سی جرہ ریستے داری کو اللہ اکبر آپ پتل صلح کروے سی اللہ دے علم عمل تندر برکت پارے سی نمبر اترائے حضرات حضرات در توجہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں علمات افاضد کرے انہیں دے علم عمل دے اندر برکت پاوے نمبر اترائے میرے لالڑ پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اچھے اخلاق والا بندہ دبان دوی نرمو سی دل دوی نرمو سی آجا سا دیکھوں ساری دبان دو دیں جے تر موٹر سینکل چلائیے چاپی نہیں لگی مندہ کاڑ دی تے جے تر مانچ نہیں ملی مندہ کاڑ دی تے جے تر باپ ہومہ مکانڈ پیچھو مندہ کاڑ دی تے اپنے پیتے کوئی مندہ کاڑ دی تے میرے لالڑ پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریں اللہ رسول نے مندہ نہیں کریا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو دانس سال اللہ رسول دی خدمت کرنے رہ گئے دانس آن دے اندر میں آنی سلا تو سلام دکنی اوپ تک گالوی نہیں سنی اصا ہر جانتے مندہ کاڑ دے فون نہیں چلیا مندہ کاڑ دی تا کال نہیں گئی مندہ کاڑ دی تا ساتار ملک مچھر سے پھاگن چک پاتے ہوں کوئی مندہ کاڑ دی تے نہ مکھی کو چھوڑے نہ مچھر کو چھوڑے اصا مندے کاڑ دے ہیں فرمایا اچھی اخلاق والا کہ نہیں مندے نہ کرتی صحیح بخاری دی حدیث قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم مسلمان کو گالی دے من سی نہیں اللہ اوپر منافق تھی نشانی حضرات آ اچھے اخلاق والا آ اچھے اخلاق والا کڑے مندہ ہی نہ کرتی لانتان بھی نہ کرتی اصا ہر چیزیں اٹھا دے آئیں جے تر پجلی گئی لانا دے لانا دا ٹھائکاں چاہتا ہویا ہے جے تر اللہ پر باہر نکتے ہیں کوئی بندہ نے ملنا نہیں آیا لانا دے جے تر کئی مندہ کڑے جا لانا دے کھارالی کنی چھوڑیا پیٹے کنی چھوڑیا ہم سائے کنی چھوڑیا جے تر کوئی پیسے دا لیندہ دے لانا دے لانا دے لانا تینی کننی چاہی دی دے مندہ نئی کرنا چاہی دا اصا ہر پر باہر کنی چھوڑیا اپنے پیٹے کنی چھوڑیا اپنی پیٹی کنی چھوڑیا اپنے ہم سائے کنی چھوڑیا ٹیکٹر چلتا و دے اللہ و کرکانا نہیں لگا والوی مند آئے مند دا ٹھیکا چاہتا ہے اچھے اخلاق اللہ لانتانی نہ کرے سی مندے بھی نہ کنڈ سی نمبر چار مقبہ سردانس کنا اپنی گال ختم کرے نہ حضران دورہ توجہ کرنے لیے میرے لاندے پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ بندہ اچھے اخلاق والا اپنے بچے نالوی اچھا ہوں سی آج اچھا دیکھوں باہر زردان نہ ہے باہر اپنے دو سے نو دے پنچ پنچ گھنٹیں جتر گھار علی سٹے چاہ اچھا کنوں خوش سے نال آ دے آئیں تے کیوں سٹے تے کوئی شرم آم نہیں چاہی دیئے باہر اپنے دو سے نال پنچ پنچ گھنٹیں جتر گھار علی جہ بیس سال خدمت کی تیئے تری سال خدمت کی تیئے چالی سال تری خدمت کی تیئے والا کنوں مندین شروع تھی وے نے دیکھوں بیس سال تھوڑی تھی ہوں تے اندر کتہ ہی تھی گئیے آدھے مطلعہ دے وانتے تیاراں تیرے باپ نے رکبہ نہیں لیتا تیرے باپ نے کوٹھی نہیں لیتی تیرے باپ نے اللہ اکر خون نہیں لیتا تیرے باپ نے اللہ اکر کوئی پلانگ نہیں لیتا آؤ مہتہ نے بالمدس انچانا میرے لادلے پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جرہ برے اخلاق والا ہے اپڑے باپ نے بچے نال اچھا کائنا ہوسی اپڑی کھارا لیتے نال اچھا کائنا ہوسی جیرے ہوسی تے من دے تے گانی کڑسی آئی دا مقصدے تے کو پلانگ نال پڑی محبتے دا اپڑی کھارا لینا محبت کائنی پلانگ پیارا ہے کھارا لینا نفرہ تے قار پیاری ہے تے کھارا لینا نفرہ تے رکبہ پیارا ہے تے کھارا لینا نفرہ تے جہاں بیس آن تری خدمت کی تھی ہے چالی پنجھ سان تری خدمت کی تھی ہے یاد دیکھتے سی جیرے باپ نے اپنے ہاتھ گوشت سے کلیری تیبی رکھی کیا اسی جیرے اپنے بھران کو چھوڑ کنوئیے بھران میں نہ پیار چھوڑ کنوئیے اپنے اللہ اکر باپ دا پیار چھوڑ کنوئیے مات پیار چھوڑ کنوئیے چاچے نہ پیار چھوڑ کنوئیے لیکن انہیں کو اللہ اکر لانتان کرنے مندے تکانی کرنے میرے نبی نے فرمائے اچھے اخلاق والا اپنے بچے نہ لی اچھا ہوسی اپنے گھارا لی دے نہ لی اچھا ہوسی حضرت عیشان سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ نے اشار فرمائے میرے لالڑے پغمبر اندین عیشان میں تری ہیلپ کرا گینا عیشان میں ترین الکم کرا گینا عیشان حضرت رضی اللہ تعالیٰ جی تروں کم نہیں چاڑے اللہ دے رسول آپ نے اپنے کو آپ تکانی کرنے انہیں نال کم کرا گھن دیان لیکن تو کم نہ کرا اپنے بچے نہ لی اچھا تھی اپنے گھر والی نہ لی اچھا تھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم خود کم کرنے ہاں آئے تونتے ہیں جیرلے میں نے متھتے بٹھے آدھے ہیں میں نے کوئی اسرائیل آگئے مشکی نانگ آگئے اللہ بھائے دو ہفتے دور تھی ونجھے وہ بچے نہ لی پیار کار اچھے اخلاق والا اپنی بیٹھے نہ لی محبت کرے سی اپنے بیٹھے نہ لی محبت کرے سی اپنی گھر والی نہ لی محبت کرے سی جناب بھرہ اخلاق اپنے بیٹھے نہ لی نفرت کرے سی غصے نہ لے سی نمبر پانچھا راضرہ توجہ کھنی ہے میرے لالڑ پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اچھے اخلاق والا کریں غصہ نہ کرے سی ہاں حق دو تے غصہ کرنا چاہیتا ہے ہر اولے متھے دے واتھ ہوئے آکھیں سی بھی آگئے ہر چیز مندے بھی ڈار گئے بچے بھی ڈار گئے سوائے وڈے چھوٹے ڈار گئے فرمائے غصہ نہ کرے سی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ساپی ہے اللہ رسول نصیت کرو صحیح بخاری تھی حدیث قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا تا غذابو میرا ساپی غصہ نہ کیتا کر غصہ حرامے غصہ نہ کیتا کر بھی بیمار والے ہفتے دے پار اللہ دے رسول ولا میں کو بھی نصیت کرو فرمایا مراران ولاوی غصہ نہ کیتا کر ولا والے دو ہفتے دے پار اللہ دے رسول بھی نصیت کرو میرے نبی نے فرمایا قالا لا تا غذاب اخرج البخاری بخاری تھی حدیثے تو غصہ نہ کیتا کر غصہ حرامے غصہ کیا ہے؟ ہرامے کے رکے را دے آئیت تبا غصہ نہ کرے ذات کھڑا کرے ہاں غصہ نہیں کرنا چاہیدہ پیار نال اخلاق نال غصہ وے آو بھی لا پڑیا کر جتر کھڑنے تے بھائی گیا کر جتر بیٹھیں تے سم گیا کر پانی پی کھی دا کر غصہ نہ کھی دا کر میرے پورے درد دی سمجھ نہ یووے یو کو جا کھائی تالے پل میں کے غصہ ہرامے غصہ نہیں کرنا چاہیدہ تھوڑے دیں غصے دے اندر بندہ بندے کو قتل کرنے اپنی دنیا بھی برباد کرنے اپنی آخرت بھی برباد کرنے ایک غصے دی حالت دے اندر ایک بندے دی جان چلی گئی ہے جان کیا ایک مندہ کا ٹیبے کلاچی چلا لیتی ہے ایک مندہ کا ٹیبے اندھے ٹکڑے کرنیتے ہیں غصہ جرہ حرام ہے غصے نہیں کرنا چاہیدہ غصہ پی وینا چاہیدہ ہے غصہ جرہ اچھے اخلاق میرے نبی نے فرمائے غصہ نہ کرے سی جرہ برے اخلاق والا ہے غصہ کرے سی آپ نے دوتے بھی پرائے دوتے بھی غصہ کرے سی نمبر چی میرے لادلے پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہ بھی بندے کو مل دے ہن مسکرات کو نو مل دے ہن متھے تے وٹنا اندہا آج ایسا مولوی کو لیکن وٹن دے ایسا کی کپڑے سترے پاتے بھوئی کو لیکن وٹن دے میرے نبی نے کری متھے تے وٹ نہیں آیا میرے نبی مسکرات مل لے نا اخلاق پیار دے نال محبت دے نال آج تومی آپ نے ریسے دار پھمیلیا کر تیرے متھے تے وٹ نہ ہوئے بھو گو حصہ سارا کینا کٹ دے اخلاق تے پیار نال ملیا کر میرے نبی کریں اتنی اچھی آواز نال جی میں اصلا پاہے کنو بیٹھ کے اندھے بانے کھا 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 اتنا آواز آلین ہے میرے نبی نے کہ نہیں اب آزمی نہیں لیا جیرے اچھی اخلاق والا ہے اوہے متھے تے وٹ بھی نہ ہو سی اچھی اخلاق والا پیار دے محبت دے نال پیش ہو سی برے اخلاق والا وہ انہوں دے اخلاق جنا پر رہا ہو سی وہ علیسی بھی تیر مندے تے گانی نہیں کٹ سی اللہ رب العزت منو دعا ہے اللہ رب العزت جنہ میں چھین یہ گانی رسن میں کوئی عورتوں کوئی نتے عمل کرن دی ہدایت ادا فرماوے اللہ زندگی رکھے اسلام تے اللہ موت روے شہادت تے وما علینا اللہ البلاغ المبی میں ہوں دعوت لینا تواری سامنے فضیلت الشیخ حضرت مولا نامکاری عبدالجلیل صاحب حافظہ اللہ تعالی